اسلام علیکم پاکستان میٹر کے ساتھ میں ہوں فیاض موسیم اس وقت جو پاکستان میں موجودہ سیاسی صورت حال چاہ دیا اس پر عوام کے کیا خیالات ہیں اور کون کون سے سیاستدان سے ان کے کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں آئیے جانتی ہیں عوام سے اسلام علیکم پاکستان کیا حال ہے تابدار شکر ہے آج کل کیسے حالات چاہ دیں اینا پشیرہ امران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے آپ ان کو سپورٹ کریں گے ضرورہ فورٹ کریں گے سر میں سمپل سی بات ہے کہ ایک چیز اگر شروع ہو گئی ہے مطلب ایک بندے کے اوپر فرد جرم آئی دو رہی ہے فرد جرم آئی دو رہی ہے اور اسی دن اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے کس نے کہا کہ ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں ادارے نہیں سر میں نے انڈویجولز کی بات کی ہے انڈویجولز اداروں پہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اداروں میں دیکھیں آپ کے اچھے برے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آرمی میں بھی ہوں گے جوڈیشری میں بھی ہوں گے نیب میں بھی ہوں گے ہر جگہ پہ برے اچھے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اداروں کو ہم نہیں بہو کر رہے ہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ جو کہ Як بندہ نے سب سے رہا weaken hopefully سر ایک نہیں ہے ایک نہیں ہے ایک نہیں ہے دیکھئے زرداری نے لوٹا نواز شریف نے لوٹا سے باشئر انaluٹا تا اداروں میں سے دیکھیں اداروں میں سے سب سے جو banana pretty تھی وہ bbing سے کلام چل رہا ہے اس سے پہلے دور میں برے کام کیے لیکن فوج نے برے کام نہیں کیے پرسنیلٹیز نے کیے لیکن اب ہیڈ جو غلط کام کر رہے ہیں تو بدنام کون ہوتا ہے ادارہ ہوتا ہے اگر آپ کو ایک میسیج امران خان کو دینا اور ایک شہباز سر امران خان امران خان میرے دل میں ہے وہ کوئی نہیں نکال سکتا اور صرف میرے دل میں نہیں ہے یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے میں نا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کے دلوں میں اور میں ایک بات بتاؤں کہ پٹواری بھی چھپ چھپکے یہ کہہ رہے ہیں یار امران خان ٹھیک سی ہے کی ہے کہتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہے اس بات کو صرف شہباز شریف کو آپ کے گھر دل میں جگہ بنا نہیں ہوتا ہے وہ شہباز شریف میرے جوتوں میں بھی جگہ نہیں بنا سکتا جوتوں میں بھی نہیں جگہ بنا سکتا دل تو بہت دور کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پنجاب میں بڑی ترقی کیا ہے وہ سر بس کر دیں وہ اس نے بیسیکلی پیریس پیریس بنانا تھا ٹھیک ہے پیریس کے بجائے اس نے وینس بنا دی ہے جدر جاؤ تو پانی پانی اسی پانی کو امران خان کے جس کو بزار کو یہ لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں نا اس نے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائی یار سر امران خان کا صرف ایک کام میں بتا دیتا ہوں صحت کا بہت نون لیگ والے کہتے ہیں اور مریم کہتے ہیں وہ بس کر دیں مریم کو مریم اپنے مو کو پلاسٹک بنا کے تو آگے کہہ رہی کہ جی مو بے بس کر دیں مو بے پلاسٹک بری بات بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے پیسوں سے تو نہ بنوائیں نیار پیسے تو ہمارے ہیں پیسے تو ہمارے ہیں اس کے اس کے سب کی ہیں ہمارے پیسے ہیں نا یہ ابھی جو آپ کے پانچ اور آپ کا ٹیکس لگ گیا ہے یہ تو فراگوگی حکومت کی ہے ایک منٹ عمران خان نے کیا کیا تھا امران خان نے سب کو ٹانکا تھا نا تو یہ ٹانگ دیتے ہیں نا فراگوگی کو کیوں جانے دیا اس کو حکومت اس کی ہے نا کس کو تو کس نے ختم کی ہے اس کو ختم کس نے کروائے ہیں یہ کیسز نے گیارہ سو اور اب کے کیسز کس نے ختم کروائے ہیں انہوں نے ختم کی انہوں نے بنائی کس نے امران خان نے ہی کروایا ہے امران خان نے ہی یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی اعتصاب اعتصاب نہیں نا 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 امران خان نے کیسز نہیں بنوائے تھے کیسز تو ان کے اوپر زرداری نے بنائے تھے یار زرداری کی حکومت میں بناتے ہیں اس نے اس کو ایکسپی ڈائٹ کیا اس نے اس کو آگے لے کے چلا ہے وہ تو کہہ رہا تھا جب چھو جاتے تھے نہیں نہیں وہ تو دیکھیں جالی رپورٹ نواز شریف کو بیجنے کا جو رپورٹ سی وہ سب کو بتایا کہ کس نے کی تھی اور کیسے اس کو باہر بجوایا گیا تھا ٹھیک ہے گورمنٹ اسی کی تھی گورمنٹ اسی کی تھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا کہ ایک بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کام کرنے دیا جائے نا یہی پرسنلیٹی میں نے جو آپ کو بتائیے جو انگل بازی کر رہی ہوتی وہ انگل بازی نہیں ہونی چاہیے تو آج کل جو سیاسی صورتحال چاہ رہی ہے اس پر کیا کیا سیاسی صورتحال تو آپ کو پتا ہے یہ ملک پاکستان میں جو ہے وہ ہر ٹائم ہی سیاسی پارہ جو ہے وہ گرم رہتا اور روش پر رہتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آہ سیونٹی فائف ویر ہو گئے ہم لوگوں کو ازاد ہوئے ہوئے لیکن ہم لوگ ٹپیکل ہی طور پر ابھی تک ازاد نہیں ہیں یہ جو قوم ہے نا ہماری قوم ہم لوگ ہم نے مائنڈ سیٹ بنا لی ہے کہ ہم لوگ غلام ہیں کبھی ہم پہ زرداری نے آکے گورنمنٹ کرنی ہے پھر ہم غلام ہیں کبھی نواز شریف نے آکے ہمارے اوپر قومت کرنی ہے پھر ہم غلام ہیں کبھی عمران خان نے آکے قومت کرنی ہے پھر ہم غلام ہیں پھر کبھی شباز شریف نے آکے گورنمنٹ کرنی ہے پھر بھی ہم غلام ہیں ہم نے غلام کے غلام رہنا ہے یہ جتنے بھی سیاستدان ہے نا اگر ان کی آپ بات کریں تو انہوں نے ہمیں آٹے کی لائن میں لگا دیا ہے یہ جو غریب یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں نا دائیں بھئی یہ سب مزدور طبقہ ہے یہ دو وقت کی روٹی اگر یہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے شباز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کپڑے بیچ کے آٹا دے دوں گا بائی جن تو آٹے گندے کپڑے کسی نے نہیں لڑے بات یہ ہے کہ یہ جو غریب ہے نا اس کو آپ نے آٹے کی لائن میں لگا دیا ہے چینڈی کی لائن میں لگا دیا ہے گھی کی لائن میں لگا دیا ہے اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو حقیقی حضاتی دلوانے کے لیے اور غلامی سے نکالنے کے لیے میری بات سننے ہیں آپ عمران خان صاحب کی بات ہی نہ کریں عمران خان صاحب کا چار مہینے سے پلستر نہیں اتر رہا پہلے بائی سا پلستر اتر آئیں بڑی پڑی لکھی بات کریں نا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جیل برو تحریک کا آغاز کرنا ہے میں آپ کو لڈلی یہ بات کہہ رہا ہوں جیل برو تحریک آپ دس بندے روکیں پٹی آئی کے عام لوگوں کو روکیں ان لوگوں کو نہیں جو اشرافی ہے ان لوگوں کو نہ روکیں جو مال کھاتے ہیں جن کے گھر میں آٹا پڑاو ہے چینی پڑی ہے دانے پڑے ہوئے ان لوگوں سے نہیں ایک عام نظریاتی بندے سے پوچھیں آپ جو عام بندہ ہے دیاری دار طبق ہے اس کے پاس جائیں اس سے پوچھیں لوگوں آپ کے ہاتھ میں ہے کیمرہ میں آپ کے ساتھ ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی جیل برو تحریک میں ایکسپریمنٹ کر چکا ہوں بھائی میں خود ایکسپریمنٹ کر چکا ہوں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی جیل جائے گا ابھی آپ نے سب کو رجیک اس وقت پاکستان میں تین چار سیاسی شخصیات ہیں جن میں شہباز شریف ہے بھائی جان میری بات سنیں اس کے بعد امران خان ہے بلاول بٹو ہے مولانا میں آپ کو ایک بات داؤں ہوں آپ میری بات سنیں کوئی بھی بہترین نہیں ہے جن کی جن کی ابھی گورمنٹ 35 سال انہوں نے گورمنٹ کیا نواز شریف صاحب وزیراعلا رہے ہیں پھر وزیراعلا رہے ہیں پھر تین بار اس ملک کے پرائم نیسٹر رہے ہیں شباز شریف صاحب دو بار وزیراعلا رہے ہیں اب دوبارہ اس ملک کے پرائم نیسٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں عمران خان بھی ہماری نظر میں اتنا ہی قصور ہوا رہا ہے جتنے یہ لوگ قصور ہوا رہے ہیں وہ اس نے لوگوں کو سوانے خواب دکھایا تھے کہ میں تبدیلی لے کے ہوں گا تبدیلی کیا آئی ان کے دور میں آپ بی آئی ٹی منصوبہ دیکھ لیں اس پہ کیا معملہ چلے چینی سکینڈل دیکھ لیں آٹا سکینڈل کروائی کس کے اگینسٹوی بھائی یہ سب ملے ہوئے ہیں میری نظر میں سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں آپ کسی کو ووٹ نہیں دیں میں ووٹ دیں گے ووٹ کوم کی امانت ہے کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں گے کہ ہم سمجھیں گے کہ یار یہ اس قابل ہے ہم تو کہتے ہیں کوئی نئی جماعت دیکھیں جو یہ ملک چلا رہے ہیں وہ آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے آپ کو بہتر بتا ہے مجھے بھی بتا ہے بھائی سیدھی سیدھی بادن ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری کا کردار ہے نا پچھتر سال سے ہماری بھائی جن ابھی دیکھیں عمران خان تو کہتا ہے نیوٹرل جانور ہے کدھر لے کے جائیں گے آپ اس کی بات کو نہیں مول کہہ بھائی جن اگر سیاست سے ان کا عمل دخل نہیں ہے تو عمران خان صاحب بیک ڈور کیوں میٹنگز کرتے رہے ہیں کیوں وہ باجوا صاحب کو یہ کہتے رہے ہیں جی آپ مجھ سے تیاد دیکھیں میری بات سنیں باجوا چلا گیا لیکن جو ابھی دیکھیں اس ملک کیا علمیہ یہی ہے بھائی جن پڑی لکھی بات کریں سچی بات کریں کسی نے آپ کو موں میں نہیں ڈالنا اس ملک کا علمیہ ہے کہ آپ ان کے خلاف ان کے اگنس چال ہی نہیں سکتے ان کی مرضی کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے کیسے چلے کیا بھائی جن اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں کون لے کے آتا ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے ہم خود لے کے آتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے ملک میں زلزلہ آجائے اسٹیبلشمنٹ جب تک آپ کے فوجی جوان نہیں آئیں گے آپ سے مسئلہ سوٹ اٹ نہیں ہوگا آپ کے ملک ملک میں سلاب آجائے فوج کے بغیر دیکھیں پھر دیکھیں بھائی تو میں یہی کہہ رہو ہوں نا بھائی ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کیوں دیتے ہیں میں اور آپ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جب ہر چیز میں آپ نے ان کو انوالف کرنا ہے خدا نہ کرے کہیں پہ حدثہ ہو جائے نا کوئی کسی قسم کا حدثہ رنمہ ہو جائے ان کے بغیر آپ کا پیہ نہیں چلتا تو پھر ان کو کیوں آپ کرتے ہیں مجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں جنرل آسم منیر صاحب کو آپ کے خیال میں جا کردار ادا کرتا ہے صاحب جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل آسم منیر صاحب کو یہ کردار ادا کر انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کی ہے سب سے پہلے جب وہ آئے ہیں انہوں نے چارج لیا پورے پاکستان میں جتنے بھی ناکے لگے ہوئے تھے آپ جگہوں جگہوں پہ جاتے تھے فوجی کھڑے ہوتے تھے انہوں نے بڑا اچھا یہ اقدام کی ہے کہ تمام وہ ناکے پورے پاکستان سے ختم کر دیا ہے اس سے جو ہے وہ فوج کا کافی زیادہ مرال اپ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کو فوج کو جنرل نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے ایک دفعہ ان سیاسیوں کو چھوڑ دے نا میدان کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھائی جان معاشی طور پہ دیکھیں نا اب آج آج میں یہ دیکھتا ہوں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے بطور میڈیا پرسن بطور پاکستانی چہری میڈیا کو ایک سیڈ پر رکھ دیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج بھی زینی غلام ہے زینی غلام اس طرح سے کہ ہم لوگوں کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا ہے وہ ٹرک کی بطی کیا ہے میں آج اقتدار میں آوں گا تو میں کہوں گا جی پچھلے والے چور تھے اور بھائی اگر پچھلے والے چور تھے تو آپ نے اب میاں صاحب کی گورنمنٹ آیا اگر خان غلط تھا خان ڈاکو تھا خان چور تھا اور بھائی ڈیڑھ سال اس کو مزید گورنمنٹ کر رہے تھے تو وہ ایکسپوز ہو جاتا اس کو ایکسپوز کرتے آج عوام جو اس کو کل انہوں اس کو دوبارہ ہی رو بنا دی ہیں انہوں نے کل آپ نے اس کی پیشی نہیں دیکھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے گھر سے باہر نہیں نکل رہا گھر سے باہر نکلا ہے لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگوں نے اس بندے کو لے کے آنا ہے جو ہم سمجھے ہم لوگ ہم لوگ ایک سیلفی کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں ایک کسی بھی بیورکریٹ کا فون آئے ہمیں اس کو ووٹ دیتے تھے ایک ایم پی اے کے سیلفی کے اوپر ہم لوگ کہتے ہیں دس بندوں کو کائل کر دیتے ہیں یا میرا اس سے بڑا اچھا تعلق ہے اس کو ووٹ دے دو ہم یہ غلط کرتے ہیں میرے بھائی ابھی جو اللہ تو واقعات چاہتے ہیں اس کے مطابق عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جان میری بات سنیں میں آپ کو ایک بات دا ہوں اگلی گورنمنٹ جو ہے اگلی گورنمنٹ دیکھیں میری ناکس رائے ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے میں جھوٹا ہو سکتا ہوں لیکن ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے ایک اپنی رائے ہے میں اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بس بارڈی کی دیکھ رہا ہوں بھائی جان موڑ موڑ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہتے ہیں انہا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے حل تو دیکھ لیں کیا ہوگا آگے میری ایک اسیسمنٹ ہے ساری باتیں ہم مجھ سے نہ کروائیں کچھ خود بھی سوچیں اگر ساری میں نے کر دی تو معاملہ خراب ہوگا رہنے دیں لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی گورنمنٹ آگے آئے گی آنی چاہیے دیکھیں بعد یہ ایک دفعہ دیکھیں ساڑھے تین سال عمران خان کو ازمائے نا میں خود پروگرامز کرتا ہوں روڈ شوز کرتا ہوں میں نے متعدد جگہوں پہ جا کے میں نے عمران خان کے دور میں بھی لوگوں کو روتے دیکھا میں نے نواز شریف کے دور میں میں نے ہاں میں مشرف کے دور میں لوگوں کو دیکھا کہ یار بڑا اچھا کام ہمارا جا رہا ہے اور جنون بات ہے کہ مشرف صاحب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اس بندے کے دور میں تھا وہ ڈکٹیٹر لیکن اس کے دور میں جو لوگوں نے ترقی کی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی اس کی نظیر نہیں ملتی ملکی علاہت کا آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں سر ہم کیوں ایکسپٹ کریں گے ہم تو ڈکٹیٹر دیکھیں ہم تو ڈکٹیٹر شپ کے پہلے بھی خلاف سر دیکھیں ایک ایک سنے نا بات سنے اب بات کو غلط سوال میں سے غلط سوال نکار رہے ہیں کیونکہ میں خود ایک جنرلسٹ ہوں میں آپ کو اس بات پر نہیں لے گیا ہوں گا بات یہ ہے کہ دیکھیں مشرف نے اچھے کام کی ہے کچھ جو اس نے غلطیاں کی ہے ہر انسان جو ہے نا کوئی بھی میں ہوں آپ ہیں انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے ٹھیک ہے غلطیاں مشرف سے بھی ہوئی ہیں لیکن میں یہ بات کروں کہ مشرف کے دور کا اگر آپ آج کے دور سے کمپیریزن کریں گے یہاں پہ پچاس لوگ کھڑے ہیں آپ سب سے بات کر لیں انچاس لوگ آپ کو کہیں گے ہم لوگ تب ٹھیک تھے عمران خان دوہزا ٹھارہ میں علاج جو تھے وہ کس طرح تھے آپ کی نظر میں آج کی نسبت بہتر تھے نا ٹھیک ہے چوروں کی گورنمنٹ تھی لیکن علاج بہتر تھے پھر خان صاحب آئے خان صاحب کے دور میں بھی ساڑھے تین سال میں نے لوگوں کو روتے ہی دیکھا میں نے نہیں سنا کہ کسی بندے نے یہ کہا جی اسی بڑے سٹیبل نہ خان کے دور میں بھی پیٹرول مہنگا ہوا دس سو روپے مہنگا ہوا تو چار پہ سستہ ہوا تو لوگوں نے نعرے لگائے جی اس وقت بھی لوگ موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی پانچ سو پہ لیٹر ہوگا ہم ڈلوائیں گے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہزار پہ لیٹر بھی ہوا وہ کون ہے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگ بٹ چکے ہیں بٹ کیسے چکے ہیں یہ بھائی کہے گا میں یوتھی ہوں میں یوتھی ہوں یہ بھائی کہے گا میں پٹواری ہوں آپ کہیں گے میں جماعتی ہوں میں کہوں گا میں جیال ہوں نا 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 کوئی بندہ جس سے مرضی دیکھیں سب سے بڑا علمیہ ہم قوم بن ہی نہیں سکے نا ہم تو قوم بن ہی نہیں سکے قومیں بنتی ہیں بھائی جن قربانیاں دے کے ہم لوگ کوئی ان تمام مسائل کا حالی ہے کہ جب ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں نا ہم پاکستانی ہوگے سوچ میں کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں الحمدللہ مجھے فقر ہے آپ کسی سے پوچھیں گے ہو کہے گا جی میں عمران خان کا جیال ہوں میں میرے جدو ملک رہے گا میاں بھی رہے گا نا جدو ملک نہیں رہنا ہے نا نے ویج کے ٹوڑ جانا سب کچھ تکی کرنا ہے تو سی تکی کرنا ہے میں ملک ہے تو یہ سیاسی بھی ہے نا یہ پچھتر سال سے ہمیں لوٹ رہے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا جو بھی آتا ہے عمران خان کہتا ہے جی میں پشلوں کے دھاک دھو رہا ہوں نواز شباز شریف آیا کہتا ہے میں پشلوں بھائی پچھلے کون تھے وہ خلائی مخلوق تھی کون تھے وہ لوگ کیوں نہیں نام لیتے ہیں کون تھے وہ آپ لوگ نہیں تھے گورمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے جو جتنے بھی وزیر مشیر ہیں ابھی پیٹرول انہوں نے مہنگا کر دی ہے بھائی جان یہ کیوں نہیں اپنی کمی پشی کریں نا بیرو کریٹ سے ان کو فیول ملتا ہے جتنے مجھے یہ بتائیں جتنا پروٹوکول ہے وزیراعظم کا مریم نواز کے پاس ہوتا کوئی نہیں کہتی ہمارا ہماری گورمنٹ نہیں ہے اور بی بی تیری گورمنٹ نہیں ہے تو ستر بندوں کا پروٹوکول کیوں لے کے ستر گاڑیوں کا گھوم رہی ہے ان میں فیول نہیں جاتا وہ آپ کا اور میرے پیسے کا جاتا ہے وہ جو یہ غریب کھڑا ہے اس کے پیسے کا جاتا ہے بات یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں اس میں میں بھی ذمہ دار ہوں یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ہم لوگ سب ذمہ دار ہیں ذمہ دار اس لیے کہ جب یہ دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں نا ان کے گلے میں جوتیوں کا ہار نہیں ڈالتے ہیں ہم لوگ ایک مردبہ جب ان کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالیں نا کیونکہ یہ ہمارے سے ووٹ لے کے اوپر بیٹھ کے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں جب بھی قوم کے اوپر بوجھ پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں آئی ایم ایف کے پاس یہ جب بھی جاتے ہیں تو اس کا بوجھ کس کے اوپر آتا ہے میرے بھائی آپ پہ بھی آتا ہے نا آپ پہ بھی آتا ہے نا آپ بھی عوام ہو نا کیمرہ لوگوں میں خود میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ بھی عوام میں آتے ہوں میں بھی عوام میں آتا ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ براہ راس جو ہے نا یہ غریب طبقے کے اوپر آتا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ بیوروکریسی ہماری کسی کام کی ہے نہیں ہمارے سیاں صدان مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ابھی کسی چیز کا نوٹفکیشن نہیں ہوگا یہ ریڈی والا کڑا ہے اسے آپ فروڈ کا ریڈی پوچھ لیں یہ خود ساکتہ مہنگا ہی کر دے گا یہ جتنے دکاندار یہاں پہ ہیں پورے بزار میں اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ابھی آج آپ سلطان صاحب جو ہیں چیر میں نیب انہوں نے صدیفہ دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جائے اور پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے اور اس کے حق میں آپ مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا کون سا ادارہ آزاد ہے جو کام کر رہے ہیں نیب ہمیشہ سے جو ہیں اب نیب کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایک علاقے کا ایسے چو لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ بھی سفارش کے بغیر ایم پی اے اور ایم میں نے کی اوقاد نہیں ہے کسی افسر کی کہ وہ اس کو لگا دے بغیر اس کی سیاسی انوالمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا بھائی کام کیسے کرنے لوگوں کے کام نہیں کرنے یہ بات ہے کہ ہم میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کی ہے کہ ان لوگوں نے عوام کو آٹے کی پیچھے لگا دیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں نا ہم لوگ بے حص نہیں ہیں کہ مطلب آج پیٹرول دو سو بتر پہ لٹ رہا ہے مجال ہے کوئی بندہ روڈ میں نکلا ہے کسی بندے کی جرد ہے وہ روڈ میں نکل کے اتجاج کرے بھائی صبح اتجاج کرے گا شام کو ایف آئی آر کر سکتے ہیں بتائیں میری بات کو آپ ڈنائے کر سکتے ہیں کیسے ڈنائے کریں گے جب آپ یہاں پہ چار لوگوں کا مجمع آپ روڈ مجھے روڈ آپ میڈیا پرسن ہیں میں میڈیا پرسن ہوں آپ میرے ساتھ چلیں روڈ بلوگ کر کے دکھا دیں اگر شام کو آپ پہ ایف آئی آر نہ ہوئی تو مجھے جہاں پہ مرضی چوک میں مجھے جوتیاں مارنا آپ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے بھائی یہ جتنے بھی یہاں لوگ ہم خود نہیں ٹھیک ہم خود ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یار جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران بھائی اپنا اتصاب تو کرو نہ پہلے اپنا اتصاب کرو گے تو ان کا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مرضہ ہمارے علاقے کا ایمنی ہے یہ ایم پی ہے جب وہ منتخب ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے جب دوبارہ عوام کے کوئی کام نہیں ہوں گے عوام کی بات نہیں سنے گی عوام کے اوپر جب اس طرح کے بجلی بم پیٹرول بم گیس بم آٹا چیز نہیں مطلب بنیادی چیزیں ہیں نا یار سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑا فقدان ہمارے ملک آپ آپ دیکھیں کہ آج پنڈی کے کرائم ریشو کی اگر بات کر لیں تو پنڈی میں جتنا کرائم ہے میں کہتا ہوں کہ کسی سٹی میں اتنا کرائم نہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے لوگوں کی بیروزگاری ہے لوگ بیروزگار ہے جب نوکریوں نہیں ملنی ایک رون نوکری کا وعدہ یہ بھائی سب آتے ہیں لیپ ٹاپ باندھتے ہوں میرے پائی نوکریوں دے لوکانوں لوکان ایک کار دا کر چلا جلتا ہے دس بندے ہیں دس کے دس بیروزگار بیٹھے ایم فل کر کے لوگ کنڈیکٹری کر رہے ہیں میرے بھائی تو ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ریاست کا کام بنتا ہے تعلیم اور صحت پر توجہ دے عمران خان نے کار دیا تھا انہوں نے تو وہ بھی بند کر دیا یار چلو میں ایک بات دوں میں عمران خان کا بالکل آمی نہیں ہوں میں عمران خان کے بھی اگنسٹ ہوں لیکن اس کا ایک صحت کار جو ہے نا ان کی اس گورمنٹ پر باری ہے بھائی جو انہوں نے واپس لے لیا غریب سے اس کا وہ بھی آگ چین لیا چلو جس کا کم از کم کام نہیں ہوتا تھا وہ کم از کم جاتا تھا وہ کہتا تھا جا کہ یار میرا کام ہو رہا ہے صحت کار جو اگر سرکاری اسپیٹل اس کا لاج نہیں کرتا ڈاکٹر اس کو پرائیویٹ لے جاتے تھے وہاں پہ کٹوٹی کر لیتے تھے پچاس آر لاکھ زیادہ ہی کرتے ہوں گے کام نہیں کرتے ہوں لیکن لوگوں کو مل رہا تھا انہوں نے کیا کیا آگے بھائی پینتیس سال آگے گورمنٹ کی ہے ابھی پھر اگر عمران خان غلط تھا تو بھائی اس کو ڈیٹھ سال اور گورمنٹ کرنے دیتے ایکسپوز تو وہ ہو چکا تھا نا یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ اس دور میں بھی رو رہے تھے کسی نے بھی عمران خان کے دور میں یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے عمران خان ہر بندہ کہہ رہا تھا عمران خان دو نمر کام کر رہا جی عمران خان اپنے ساتھ ایک رائیڈ سائٹ پہ بٹھا کے لیٹ سائٹ پہ بٹھا کے جن لوگوں کے اگینسٹ کیس تھے وہ کہاں پہ ہیں سارے آج وہ عمران خان پہ پہلے انویسٹ کی جب وہ پرائم نیسٹر بنا انہوں نے دیاریاں لگائی اور تکڑی دیاریاں لگائی بطور قوم ہم لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں ان سے بھائی ہم لوگ خود بیس ہیں بات یہ ہے کہ کوئی پی ایم میں نے آپ کا ایم پی ہے جو آپ کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے وان میں بیٹھ کے جب ایک بار آپ اس کا قربان پکڑ کے اس کو ایجن جوڑیں گے اس کو اس کی اوقات دکھائیں گے تو میں سمجھ تو یہ مملہ آتا ہے آپ ان کے ساتھ ایک کرتے ہیں بس میں تو اس کا بات بلکل صحیح ہے لیکن میں اپنی طور پر اپنی نظری سے جو میں امران حان کے ساتھ ہوں کیوں ہے امران حان جو ایک دلیر لیڈر ہے اور اس کے جو بات ہے اور اس کا جو رسوچ در ہے وہ تو کل آپ نے دیکھا تھا وہ نکل آتا اور ہم نے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر جائے لیکن ہم دیر جاؤں گے ان کے ساتھ بیل جل نہیں ہم تو قبرستان میں اس کے ساتھ جائے گا ہم نے تو پکا جو ہے نا اس کے ساتھ امران حان کے دس بڑے کام میں دا تھا امران حان کے دس کم بھائی نے بولے کہ ہماری امی کے علاج بسی ہاتھ کارڈ سے ہوا ہے ہم دیر دیاڑی کرتے ہیں ہزار روپے کماتے ہیں کبھی بارہ سو اس کا دل کا اپریشن ہم نے ادھر وی پی اسپتال میں کیا تھا اسے ہاتھ کارڈ کے ساتھ تو یہ اس کے سب سے بڑا جو ہے نا وہ کارنام آئے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ وہ بول رہے کہ وہ غلامی سیازات کرنا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے سیدھا بات کرتے جدر بھی جاتے سیدھا بات کرتے اس کے مو پہ بات کرتے اب تک امریک نے جو بھی کیے جو بھی پرائی منسٹر کیے اس نے اسی طرح بات نہیں کیا جس طرح امران حان نے بالکل سامنے سے بات کی ہے اگر منگائی ابھی توڑا ہے اگر امران حان دے اس کے دس ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو فساند آئے ہوگا اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکستان میڈرز کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائی فالو کر دیں